ہمارے ساتھویں امام نے اپنی بیٹیوں کو ایک وسیعت کی تھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ ساتھویں امام نے اپنی بیٹیوں کو وسیعت کی تھی کہ شادیاں نہ کرنا کیونکہ ان کے لیے سید کفو موجود نہیں ہے اب میں بار بار کفو کہوں گا کفو ویسے صحیح نہیں ہے کف ہے لیکن عام زبان میں یہی استعمال ہوتا ہے تو میں اسی کو کہوں گا تاکہ آسانی رہے سید کفو موجود نہیں تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے کیونکہ ایک عالم گزرے ہیں ہمارے شیخ مہدی منصوری انہوں کی کتاب ہے حیاتِ الست اس میں انہوں نے اس نظریے کو جو پیش کیا ہے تاریخی اعتبار سے یہ یاقوبی نام کا ایک شخص گزرا ہے جس کی تاریخ ہے یاقوبی یہ اہل سنت تھا سنی عالم دین تھا اور اس نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھوے امام وسیعت کر کے منع کر کے گئے تھے اپنی لڑ بیٹیوں کو کہ تم شادیاں نہ کرنا اور اس سے ان لوگوں نے خود یہ نتیجہ نکالا کیونکہ اس زمانے میں کوئی سید موجود نہیں تھا اس وجہ سے ان کی شادیاں کئی ہو نہیں سکتی تھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ تاریخ یاقوبی علماء اہل سنت میں سے ایک عالم یاقوبی کی لکھی ہوئی ہے جو تاریخدان تھے اور پھر دوسری بات علماء نے یہ کہی کہ امام ایسی وسیعت کو کر نہیں سکتے تھے جو کہ سنت رسول کے خلاف تھی امام سے بائی تھا کہ امام ایسی وسیعت کر کے جاتے اور اپنی لڑکیوں کو شادی سے منع کر کے جاتے شیخ عباس قومی نے باقعدہ منتحل عامال ایک تو دیکھیں منتحل عامال شیخ عباس قومی کی لکھی ہوئی ہے اور ایک منتحل عامال جو ہے وہ علامہ جلال الدین سیودی کی بھی وہ ایک حدیث کی شرعہ ہے اور ہماری جو ہے وہ آئمہ کی تاریخ پر ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اٹھارہ بیٹیاں تھیں امام کے اٹھارہ بیٹیاں تھیں اور خود شیخ مفید نے بھی اپنی کتاب میں امام کی سنتیس اولادوں کا تذکرہ کیا جس میں سے انیس بیٹے تھے اور اٹھارہ بیٹیاں تھیں اور دو بیٹیوں کے نام فاطمہ تھے صرف چھے کے نام تاریخ میں آئے ہیں اٹھارہ بیٹیوں میں سے صرف چھے کے نام تاریخ میں آئمہ نے اپنی اولادوں کی شادی کہا کی کن افراد سے کی زیادہ تر تاریخ خاموش ہے اور پھر ان میں سے بھی کتنوں کی شادی ہوئیں کتنوں کی نہیں ہوئیں اس کے مطالب کی روایتوں میں پتہ نہیں اصل وجہ اس کی یہ تھی جو سید جواد حسینی ہمارے کالیم گزرے اور شیخ مہدی منصوری انہوں نے اپنی جو کتاب میں اس کی وجوہت لکھیں کہ امام کی جو بیٹیاں تھی ان کی شادیاں کیوں نہیں ہوئیں تھی کہا اس کی وجہ حارون اور مامون کے شدید ترین مظالم اور سخت ترین دور تقیہ تھا ان کی شادیاں نہ ہونے کی وجہ ان کی شادی نہ ہونے کی وجہ ہرگز بھی یہ نہیں تھی کہ اس زمانے میں کوئی سید موجود نہیں تھا نہیں صرف اس وجہ سے وجہ یہ تھی کہ شدید ترین حارون اور مامون کے مظالم تھے اور ایسا زمانہ آیا تھا کہ امام موسیٰ قازم کے گھر کا رخ کرنے کی سید بھی جررت نہیں کر سکتے تھے اتنا شدید دور تقیہ تھا کہ امام کے گھر میں رشتہ کرنے کے دوسرے مائنے فقط قتل ہو جانا تھی ان کی شادیاں نہ ہونے کی وجہ دیکھی اس کو مور توڑ کے سید نہ ہونا قرار دے دیا گیا اچھا ایک تو وجہ یہ تھی دوسری وجہ تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام کا خاندان سے دور ہونا امام اپنے خاندان سے بہت دور تھے اور اس وجہ سے اپنی بہنوں سے بہت دور تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت معصومہ قوم نے بھی جب خوراسان کی طرف جو سفر کیا تھا اپنے بھائی سے ملنے کے لئے تو دوران سفر ہی انتقال کیا تھا لہٰذا یہ سخت ترین حالات جو تھے اس میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا قید خانے میں رہنا اور ان کی زندانی جو تھی یہ خود ایک بہت بڑی وجہ تھی امام رضا علیہ السلام کا خاندان سے دور ہونا شدید ترین مظالم سخت ترین دور تقیعہ وہاں رشتہ کرنے کے معنی قتل ہو جانا اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زندانی اور امام علی رضا علیہ السلام کا خاندان سے دور ہونا اس کے عزباب میں تھا کہ ان کی بہت سی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکی اچھا اگر ہم بالفرم یاقوبی کی بات کو مان بھی لیں جیسے اس نے کہا کہ امام وسیعت کر کے گئے تھے تب بھی اگر آپ تاریخ یاقوبی پڑھیں اور اس کے اندر امام کی وسیعت دیکھیں تو امام نے وسیعت کی وجہ سے یعنی امام کے جو وسیعت کے الفاظ تھے اصل تو یہ باتیں تھیں افلاث غربت غریب الوطنی پابندیاں وغیرہ لیکن امام کے اگر ہم کہیں کہ وہ جو وسیعت بھی اگر امام کر کے گئے تھے تو وسیعت کے الفاظ بھی ہیں وسیعت کے الفاظ کیا تھے امام نے فرمایا تھا ساتویں امام نے کہ کوئی بھی لڑکی امام علی رضا علیہ السلام کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی نکا نہ کریں اس وسیعت کے اندر یہ تھا یعنی ان کی مشورے سے شادی ہونی چاہیے کیونکہ امام علی رضا ان کی شادی کے معاملات سے زیادہ آگاتر ہیں لہٰذا یہ جس لڑکی کے جس شوہر کو پسند کریں یا ان سے شادی کرے جس کو یہ رد کر دیں ان سے لڑکی بھی رد کر دیں یہ اس وسیعت میں سے تھا تو ان کی وسیعت میں تھا کہ میرے بعد حجت خدا امام علی رضا ہیں ہر کام میں بشمول شادی ان کی اطاعت کرنی ہے کیونکہ یہ سب سے بہتر اور آگاتر ہے یعنی ان سے مشورہ لے کر شادی کرنی ہے وجہ اس کی یہ تھی مشورے کی کہ خاندان اہل بیت کی جاسوسی کے لیے بہت سے افراد کے رشتے بھیجوائے جاتے تھے کہ جو داماد کے طور پر گھر کے انداز داخل ہو سکیں اور سارے راز لے سکیں لہٰذا امام علی رضا کی مشاورت کو لازمی قرار دیا گیا لہٰذا یہاں پر کوئی سید کفور غیر سید کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ شدید ترین حالات اس کی ایک وجہ تھے اور اکثر روایات کے اندر تو ہمیں وہ حالات پتا بھی نہیں جو اس زمانے میں تھے کہ جن کی وجوہات بجوہات کی بنا پر ان کی شادی نہیں ہو سکی کیونکہ ساری باتیں حدیثوں کے اندر آئی بھی نہیں کہ اور وجوہات کیا تھیں کیونکہ کتنے ہی ایسا آپ دیکھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی حضرت یحییٰ کی شادی نہیں ہوئی ان کی وجوہات کیا تھیں آج تک کسی کو پتا نہیں چل سکا نہ روایت میں چیز کا تذکرہ ہو کہ حضرت عیسیٰ نے شادی کیوں نہیں کی تھی حضرت یحییٰ نے شادی کیوں نہیں کی تھی خود امام زمان علیہ السلام کی شادی کا کنفرم نہیں ہے کہ ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی تو یہ سب مسئلہ سب کی مسئلہتیں ہمیں نہیں پتا تو ہم خود ساختہ ان کی شادی ان کی بیٹیوں کی نہیں ہوئی تھی تو لہذا ہم کوئی خود ساختہ نظریہ بنا لیں کیونکہ سید ایویلیبل نہیں تھا اس وجہ سے شادی نہیں ہوئی تو یہ ایک بہت 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 بات ہے ان کے اماموں سے منصوب کرنا یہ بات اپنے خود ساختہ نظریہ کو کسی طور پر بھی درست نہیں تو اچھا پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں خاندان اہل بیت کی جو لڑکیاں ہیں ان کا عام آج کل کے زمانے کی لڑکیوں سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں وہ امام کی سگی بیٹیاں تھیں اخلاق میں اور عمل میں تربیتی آفتہ شادی نہ ہونے کے سبب معذلہ کسی گناہ میں ان کے پڑھنے کا امکان نہیں تھا شادی دیکھیں اس وقت واجب ہوتی ہے جب شادی نہ ہونے سے کسی گناہ میں انسان پڑھ رہا ہو ورنہ شادی یا تو مستحب ہوتی ہے یا مبا ہوتی حرام اور مکرو بھی ہوتی ہے لیکن یا تو عامومی حالات میں مستحب ہوگی یا مبا ہوگی اگر کوئی بھونا میں پڑھ رہا ہوگا تو شادی واجب ہوتی جو اس زمانے میں رشتے آ رہے تھے ان لڑکیوں کے ان سے یا تو شادی کرنا حرام تھا یا مکرو تھا مثلا کون سے رشتے آ رہے تھے ناسبیوں کے رشتے آ رہے تھے دشمان اہل بیت کافر معلوم ہے کہ یہ شخص ناسبی ہے اس سے شادی کرنا حرام ہے یا تو وہ حرام رشتے تھے یا مکرو رشتے تھے فاسق تھے شرابی تھے بد اخلاق تھے بد کردار تھے برائیوں کا مرقع اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے افراد تھے ایسے افراد سے شادی کرنا مکرو تھا یعنی یا تو وہ زمانے کے افراد سے شادی کرنا یا تو حرام تھا جو رشتے آ رہے تھے یا مکرو تھا اور شدید ترین وجہ تو وہی تھی یعنی شدید ترین جو مظالم تھے سخت ترین وجہ جو تھی یعنی سید اور غیر سید کا مسئلہ نہیں تھا اور ایک وجہ اور ہے جو آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی نے نقل کی آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی فرماتے تھے کہ غیر معمولی قید و بن اور پابندیوں کے ساتھ ساتھ انتہائی غربت و افلاس بھی اس کی ایک وجہ تھی آیت اللہ عبداللہ شیرازی نے فرمایا اور اویون اخبار الرزا کی ایک روایت بھی پیش کی جو شیق صدق کی کتاب ہے کہ جب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے حارن نے پوچھا تھا کہ آپ کی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہے تو امام نے جملہ فرمایا تھا غربت کی وجہ سے غربت شدید ترین غربت بھی کھانے کو بھی دستیاب نہیں ہوتی تھی کوئی چیز شادی کے لیے بہرحال کچھ اخراجات اور اس کی ضرورت ہوتی کیسے کیونکہ اور بھی جو افراد تھے اس کے لیے کچھ مہر ہوتا ہے چلیں وہ بھی اگر وہ نہ ہو تو بات کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے شدید ترین افلاس اور غربت بھی اس کی وجہ تھی جو آیت اللہ عبداللہ شیرازی نے نقل دی پھر ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھئے یہی تو وجہ ہے کہ ایسا تھے معصوم عقوم کی شادی نہیں ہوئی معصوم عقوم کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی دیکھئے ایک تو نام بھی نام تھا فاطمہ درود بھیجئے محمد علیہ السلام معصوم عقوم کے لیے معصومہ کا لفظ سب سے پہلے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے استعمال کیا سب سے پہلے معصومہ کا لفظ اس میں کونسی روایت ہے بھی اتنا وقت نہیں میرے پاس لیکن سب سے پہلا لفظ یہ معصومہ کا جو خطاب ہے یہ ہمارے آٹھویں میں ہم نے ان کو دیا اخلاق و کردار و سیرت میں مکمل حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی شبیح جتنے فضائل شہزادی کے تھے سب کا اکس اور پرتا معصوم عقوم کے اندر نظر آتا ہے بہت سے علماء نے تو عملیات کر کے حضرت زہرہ کی قبر کا معلوم بھی کرنا چاہا تو غالباً امیر المومنین خواب میں آئے مجھے نام نہیں یاد رہا کہ کونسے معصوم اور کہا کہ تم قبر کا پتہ چلانا کیوں چاہتے ہو کہ حضرت زہرہ کہاں پر دفن انہوں نے کہا ہم اس وجہ سے قبر کا پتہ چلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی فیوز و برکات سے ہم فیضیاب ہو سکیں کہا کہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہے معصوم عقوم کی قبر پر جا کے مانگو ساری فضیلتیں حضرت فاطمہ کی ان کو حاصل ہیں ساری فضیلتیں ان کو حاصل ہیں جو کچھ مانگنا ہے ان سے جا کر مانگ لو اور انتقال بھی اسی عمر میں کیا ہے تقریباً اٹھارہ سال کی عمر میں بازے روایت میں بہرحال بائیس سال کی عمر بھی آئی ہے کہ بائیس سال کی عمر میں حضرت معصوم عقوم شہید ہو گئی تھی آیت اللہ بحجت سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت معصوم عقوم مقام عصمت پر فائز تھی کیا یہ معصومہ تھی یعنی لقاب کے ادوار سے تو ٹھیک ہے کہ ان کا لقاب معصومہ ہے لیکن اس طرح چاردہ معصومین علیہ السلام ہے کیا اس طرح سے معصومہ تھی کہ کیا یہ معصوم تھی تو انہوں نے جواب دیا آیت اللہ بحجت نے کہ حیرت ہے کہ جس کی قبر کی زیارت سے جنت واجب ہو جاتی اس کے مطالق تم پوچھتے ہو کہ وہ معصومہ تھی ہیں نہیں روایت میں ہے کہ جو ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی جس کی فقط قبر کی زیارت سے جنت واجب ہو جاتی اس کی عصمت کا پوچھتے ہو البتہ جو چہاردہ معصومین علیہ السلام ہیں ان کی عصمت پروردگار کی دی ہوئی تھی ان کی طرف سے پروردگار کی طرف سے اور واقعی افراد کی جو عصمت ہے وہ عصمت اقتصابی کہلاتی اس میں ایک فرق ہے ان کو معصومہ قم جس عصمت کے درجے پر فائز تھی اسے عصمت اقتصابی جو خود ریاضت کر کے گناہوں سے مکمل پرحیص کر کے تمام مستحبات و مکروحات ان کی پابندی کر کے اور ایک مقام عصمت کو حاصل کیا جاتا ہے یعنی مکمل طور پر دین اسلام کے اوپر عمل کر کے ڈوب کر جس عصمت اقتصابی نہیں جو خود سے قصب کی جاتی ہے عصمت اس کو حاصل کیا تھا معصومان جس طریقے سے ہمارے بہت سے علماء سوال پوچھا کہ کیا حضرت خدیجہ معصومہ تھی تو وہاں سے بھی یہ جواب ملا کہ وہ عصمت اقتصابی رکھتی تھی حضرت ابو الفضل اللہ عباس علمدار عصمت اقتصابی رکھتے تھے ثانی زہرہ حضرت زیند صلی اللہ علیہ عصمت اقتصابی رکھتی تھی تو جس طرح حضرت فاطمہ کے مطالق پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کف نہ ہوتا کوئی ان کے ہمسری کے قابل نہیں تھا اسی طریقے سے ان کی بھی ہمسری کے کوئی پورے دنیا میں قابل نہیں تھا یعنی مقام عصمت اقتصابی حاصل ہونے کے بعد کسی گناہ میں پڑھنے کا شادی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی شائعب ہے کوئی تصور سے محال اور بالتر یہ بات تھی تو لہٰذا معصومہ حقوم پہ شادی واجب بھی نہیں تھی دوسرا پابندیاں افلاس غریب الوطنی مظالم شدید ترین دور تقیعہ اور خود ان کا کوئی ہمسری کے قابل نہ ہونا کسی شخص کا ان کی شادی نہ ہونے کی وجوہات میں سے اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ وجوہات اور بھی ہوں جو کہ ہمیں اس وقت معلوم نہیں جوالا پھنے کا بھی遷 mangکوش